اس نیوز کو پیش کرنے میں تعبون کیا ہے الاظم ٹورس اینڈ ٹرائیلز نے آپ کے لئے الاظم ٹورس اینڈ ٹرائیلز کی جانب سے متعدد خافلوں کا کیا گیا ہے احتمام مایوسی سے بچنے کے لئے اپنے پیکج کو بک کروالے ہیں عمرے کے تمام عراقین مکمل کرنے اور تمام زیارات کا آرام دا سفر صرف اور صرف الاظم ٹورس اینڈ ٹرائیلز کے ساتھ آرام دوستو میں ہوں یمد واجد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مسائل پروگرام میں ہم نے ہر مرتبہ ایک نئے موضوع سے آپ کے سامنے حاضر ہونے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی ہم نے صحیح کی ہے کہ آپ کے جو مسلے ہیں ان کو ایک طرح سے حل کرنے کی کوشش کی جائے دوستو آج ہم آج ہم نے مدو کیا ہے ہمارے سٹوڈو میں ایموہ کے خومی صدر سینئر جرورسٹ اور ساتھی ساتھ حوامی جہدکار جناب شمشات خادی صاحب کو خادی صاحب صاحب خادی صاحب ہمارے مسائل میں ہم نے ایک مرتبہ ایک پروگرام کیا تھا میریس سیکٹیفیکٹ پر ٹھیک ہے اس کا حصول تو ہاں اس کے حصول کو کس طرح آسان بنایا جائے اس پر ہم نے بات کی تھی لیکن آج صبح جب میرے سامنے میرے آنکھوں کے سامنے سے سیاست پیپر گزرا تو اس میں ہماری ڈاک جو ایک حصہ ہوتا ہے اس میں زاکرہ رحمانی خاتون نے اپنا مناصلہ لکھا ہے کہ کس قدر دشوار ہو گیا ہے میریس سیکٹیفیکٹ کو حاصل جائے تو ہم نے کچھ تجاویز رکھی تھی اوہ دو اکیمی کے سامنے حج کمیٹی کے سامنے ہم نے کچھ تجاویز اس وقت رکھی تھی جو بہت ہی قیرامت ثابت ہو سکتی تھی اگر وہ عملہ واری اگر وہ کرتے تو شاید یہ عوام کے لیے بہت زیادہ فائدہ منصابت ہوتی لیکن ایسا وہ نہیں پانا تو اب زاکرہ رحمانی خاتون ہے وہ کہتی ہیں کہ میریس سیکٹیفیکٹ حاصل کرنے کے لیے پانچسو روپے فیس لینی پڑ رہی ہے اور خطار میں لگنا پڑ رہا ہے ساتھی ساتھ کئی دشواریوں کا سامنا ہے پھر بیچو لیے ان کی جیب خالی کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں ہم نے ایک بات کہی تھی جب میریس سیکٹیفیکٹ نکاح نامہ یا سیاہ نامہ جو بھی خانی صاحب نوشہ اور دلہنگ دلہنگ کے حوالے کرتے ہیں یا پھر خزاک میں جب بھی دیتے ہیں تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ دو سفر انگلیش میں اضافہ کر دیا جائے لیکن ایسا ہو نہیں پایا تو میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زاکیرہ سبحانی جیسی خواتین رحمانی جیسی خواتین کہی ہیں یا پھر مرد حضرات ہیں جو مریس سیکٹیفیکٹ کے حصول میں کافی دوشواریوں کا سامنا کر رہے ہیں ان کی دوشواریوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے آج یہ پروگرام کرنے کا پھانا ہے تو جبکہ دو سفات بڑھانے کی ہمیں بات کی تھی وہ تو ہو نہیں پایا لیکن اگر اس سے بھی کوئی آسان ترخیطار ہو تو آپ آپ کی آواز حج کمیٹی تک پہنچائیں گے بہت شکریہ وادی صاحب اس سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ ایک مہنا پہلے ہم نے اس موضوع پہ ہم نے بات چیت کی تھی اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہماری آواز مقبورت تک پہنچے گی یا مطالعہ خائدود تاوہ تک پہنچے گی تو وہ لوگ اس کے پر کچھ کام کریں گے کام کر کے امام کچھ اولت پر جانے کوشش کریں گے اس میں ایک چیز بڑی اچھی ہوئی کہ بیچ میں جب جیسا کہ یعنی زاکرہ الرحمانی صاحب نے جو کارچپورا کے رہنے والی خاتون انہوں نے اپنی بیبتہ سنائی یقیناً یہ ان کی جو بیبتہ ہے اس جانب وہاں کے محکومے کے لوگ جانب خزاد کے لوگ اس جانب توجہ دینا بہر ضروری ہے کہ خاتون نے جس طریقے سے اعدہ وار میں اپنا بیان دیا ہے وہ خابل غور ہے اس لیے خابل غور ہے واجی صاحب کہ خاتون ہونے کے ناتے میں سمجھتا ہوں کہ خاتون خود جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے واللہ اللہ ہم پندرہ دین ہو گئے یا دو دین ہو گئے کیا ہوا اس کا تک انداز آنی ہے مگر جس طریقے سے وہ اوٹی بھی مانگا جا رہا ہے اور جس طریقے سے کوریئر کے ذریعے میرے ساتھ بھیجا جا رہا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے کے جو انہوں نے اپنی بیبتہ سنائی اور جس طریقے سے انہوں نے باتیں کہی ہے وہ خابل غور بھی ہے وہ جی اور وہ سچائی پر مبنی لی ہے سچائی پر مبنی لی ہے اور ایک چیز اس میں خاتبات یہ ہے عواجی صاحب کہ اگر بائی ہنڈ وہاں دے دیا جائے کچھ ایسے انتظامات کرنا ضروری ہے یقیناً بیج کے جو درمیانی افراد انہوں نے جو بیج میں بدنظمی جو پھیلائی تھی اس کا نوٹ لیتے ہوئے ڈپارٹمنٹ نے یہ اقدام شروع کیا کہ ڈیرک جو ہے کینڈیٹ کے گھر تک پہنچا آئے جائے مگر اس سے ہو یہ رہا ہے کہ اگر سیٹیفیگر پہنچ گیا اگر اس میں کسی جیسے کی بلتیاں نکل رہی ہیں تو پھر وہاں آکے دوسری مرتبہ اس کو جو ہے اس کی تحصیح کرانا اس میں جو ہے کریکشن کرنا یہ ایک نیا کام ہو گیا شوشاہ ہو گیا شوشاہ ہو گیا اور ایک دوسری بات او ٹی پی جو مانگ رہے ہیں بعض پڑے لکھے لوگ ہیں بعض پڑے لکھے لوگ نہیں رہتے ہیں فون رہتا ہے ان کے رمبر آتا بولنا تو اب یہ اے ٹی پی وغیرہ یہ سب نئے نئے چیزیں کرنے کے وزائے جس سے سے پیغام ٹی و کے جانب سے ہمیشہ مجھے بڑی خوشیز بات کی ہوتی ہے واجی صاحب کہ پیغام ٹی وی جو ملت اور قوم کے خدمت کا جذبہ اٹھا کے جو یہ کام کر رہا ہے واقعی اس جانب جو ہے حکومت کو توجہ دینا بہت دوری ہے اور میں واجی صاحب خاص طور سے آپ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ بس نکال کے وہاں کے مطالقہ ادرداروں سے بھی اگر آپ بات چیز کریں گے اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اور کارامت ہونے والا ہے جی بالکل کریں گے اب اس میں اور چیز جو ہے جیسے پہلے آج داخل کرتے تھے یا دوسرے دن دی آئیتا تھا کچھ ہوتا تھا ایسا اس اندار کے آج دی وہ اس کا حصول ممکن ہے کیوں بچولی ہے ان کو جب پیسہ دیا جاتا ہے زیادہ پیسے دیا جاتے ہیں تو جب کا جب وہاں ہیں وہاں ہی پہ نہیں اب بے دیا جاتے ہیں ایک بات کہنا چاہوں گا وہاں پر فارغ صاحب اسٹران سیکریٹی اچھا پوست ہے وہ انہی کے اندر میں شاہد یہ کام کر رہا ہے وہ وہاں پر یہ اس لیے ڈیسیڈ کیا گیا تھا کاریر سے بھی جائے جائے یہ جو بیچ کے جو مانڈولی کر رہے ہیں جو بروکر جو اس میں جو کام کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ جو روک دیا جائے اور یہ ڈیریکٹ جو ہے کانڈیڈ جو ضرورت مند اسے پہنچا جائے یقین اچھا خابلیت ہے اسے نقدام تھا مگر اس کے باوجود بھی اگر جس طریقے سے لیکن محترمہ زاکرہ کیا کہی رہی ہیں زاکرہ وہ کہہ رہی ہیں پندرہ دن سے وہ چکر لگا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو لگا رہے ہیں ان کا مزید کہنا مزید برہا کہنا یہ ہے کہ ایک کا سٹیفیٹ دوسرے کے ساتھا رہا ہے وہ یہ سب سے نہیں وہی اسی پہ آرہا تھا جیسے کہ انہوں نے فرمایا اللہ اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بھی ہو رہا ہوں گا اب جیسے محترمہ نے جیس بات کا تاثرہ کیا ہے ایک کا دوسرے جو زاکرہ ریمانی جو کچھ بڑی کے رہنے والی ہیں آن کے سیاستہ نغوار میں یہ چھپی ہے ایک کا سٹیفیٹ دوسری طرح جا رہا ہے تو اب یہ تمام چیزوں کی جانب جو ہے مطالق قائدہ داروں کو اس جانب فوری طور پر توجہ دیتے ہوئے اس بات کا آپ کو یقینی بنانا ہے کہ جو سٹیفیٹ میرے سٹیفیٹ جو ہے جاری کیا جا رہا ہے صحیح طریقے سے اس کی جانش کرتے ہوئے اس کی گھر پہنچا ہے مگر ہم حکومت سے جو ہے حکومت سے خضات کے جو وقت جو خضات ہے ان سے ہم یہ بات کی بارہ ہم کوشش بھی کی ہے لازٹ کے ہمارے پروگرام میں ہم نے ان تک یہ تقاریز تفصیلی بات کی ہے تفصیلی بات کی تھی تو واجد صاحب جو آپ نے جو آپ ہم نے جو بات کی تھی اگر یہ حکومت تک یہ بات پہنچے اور حکومت کی جانب توجہ دے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے سارٹیفیٹ کا حصول بہت آسان ہو جائے گا بہت آسان اس وقت آسان ہو جائے گا کہ جس وقت آپ جو ہے نکاح ہوتا ہے اس وقت خاصی صاحب جب آتے ہیں تو ایک بکلٹ تو آپ کے پاس ہے ہم نے جو تساوی دیتی اس میں دو بک لگانے کی مگر اس کی ضرورت نہیں ہے دو پیج اس وقت اس وقت ضرورت نہیں ہے بڑے سائز میں سارٹیفیق آتا اس میں آپ اس میں فیلپ نہیں کر سکتا انگریز رکان تو یہ بک کے ساتھ ساتھ اور ایک جو ہے انگریز دی میں میری سارٹیفیقیٹ ایک پیس ساتھ اگر لاکھ سائل کر کے اگر دے دے گئے تو پھر یہ عوام جس طرح سے بھی یہ زاکرہ رحمانی صاحبہ جنہوں نے یہ بات کہی ہے واقعہ وہ سوچنے کے خابل ہے اور اس جانب توجہ دینے کی بزرورت ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ خضاد کے محبوم میں سے وہاں کے جو مطالف خیاتے دار ہیں یقین ان اس میں ان میں خرچہ ہونے والا نہیں ہے اور عوام جو تکالیف برداشت کر رہی ہیں چار پانچ مرد اور چکر مانا ہے جس طرح سے زاکرہ رحمانی صاحب نے کہا کہ پندرہ دن سے نہیں ملا تو میں نے سمجھتا کہ نہیں ملا ہوں گا یا ملا ہوں گا وہ تو خیر بھیکم آس کو جواب دے گا اگر ملتا تو انہیں اس خضاد تکلیف اٹھانے کی جو انہوں جو بات کئی ہے یقین ان خابل غور ہے میں یہ کہنا ہوں خابل غور ہے جب ان کے بات ہم نے سنوی تو ہم کو بھی اس بات کی تکلیف ہی کہ خاتن جو ہے پندرہ دن سے اس کا میرے ساٹی بھی چکر لگا رہی ہے ساٹی بھی کل نہیں ملا جبکہ آپ پانچ سو روپیہ فیس لے رہے ہیں تو آپ جو ہے فوری طور پر ایک ہی دن میں یا دوسرے دن آپ دے سکتے ہیں آج کل کمپورٹر کا زمانہ ہے فوری طور پر ٹائپ ہوتا ہے اور جو ہے پرنٹر کے باہر ہوتا ہے آسانی سے دیا جاتا ہے خالی صاحب آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ خزات میں جب سیاہ نامیں حوالے کیے جاتے ہیں مستحر خلات کو جو بھی اس کو حاصل جنہیں بھی اس کا حصول ہے وہ لوگ جب خزات سے رجوع ہوتے ہیں تو انہیں دو بکلے دے بھی جاتی ہیں ایک لڑکی کے لیے چلیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ آپ نے کہا ایک انگریزی والا پیپر آپ کوئی پہ بھر کے دے سکتے ہیں بھر کے نہیں دیکھئے اب یہ جو پیپر ہے اب اس کے ساتھ جب خادی صاحب یہاں کر رہے ہیں تو اس کو ٹائپ کرنے کے ضرورت نہیں ہاتھ سے بھی بھر کے دے سکتے ہیں اس میں کوئی اتہ دور آئی نہیں ہے یا نہیں تو کمپیوٹر تو ہے خزات کی خزات میں آپ کے کمپیوٹر ہے آپ جسرے دن جب بھوک آپ دے رہے ہیں آپ دکھے کے بعد تو بھوک نہیں دے رہے ہیں آپ جب دوسرے دن بھوک دے رہے ہیں تو وہ بھوک کے ساتھ ساتھ اور اس کی کیا فیس ہوتی آپ لے کے اس کو کر سکتے ہیں سکتے ہیں کر سکتے ہیں ایک سو روپے فیس لگا دو پانسو روپے پانسو روپے اب جب حیرت کی بات یہ حساب جو ہے تین ہزار روپے لڑکی اور لوگ جانے لے رہے ہیں تو وہ تین ہزار روپے لڑک لینے کے لیے سیاہ ناما پھر میرے شاٹرین کے لیے پانسو روپے پانسو روپے کی اتنی اہمیت نہیں ہے واجی صاحب یہ اہمیتی ہے وقت کی اہمیت اب چندرائی پنٹے مگر کسی شادی ہوتی ہے اگر وہ بچے اس ضرورت مند کو ضرورت ہے میرے شاٹرین کے لیے تو یہاں سے وہاں تک جا کے آنے کے لیے کم سے کم دو سو سے تین سو روپے ان کا خراہ خراج کرنا پڑتا ہے تو ان سب چیزوں کو سہلت پہنچانے کے لیے ہم نے خداد کے میکم خداد سے اس بات کیم گزارش کی تھی پیغامٹی کے سانیف سے بھی خوشمشت خاضری جو سمائی جاہدگار میں ہونے کے ناتے یہاں پر ہمارا کوئی مالی منافعت یا کسی ختم کا کچھ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد ایک صرف یہ ہے کہ عوام کو زیادہ زیادہ سہروں تک پہنچا جائے اور عوام کی جو تکالیف ہیں وہ حکومت تک عوام کی تکالیف پہنچائے جائے اصل اہم مقصد یہ ہے تو اصل ہمارے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے بارہ ہم جو میکمہ کی توجہ کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں تو مجھے اس بات کا یقین ہے کہ واجد صاحب ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے فونمبرات وغیرہ لے کے وہاں کے جو ہمارے جو ویڈیوز ہیں جو عوام جس طرح سے تکالیف پہنچ لے ہیں ان تک ہم پہنچانے کی اگر ہم کوشش کریں گے آپ سے بھی ہماری خوصوصی جو ہے بزارش ہے کہ اگر اس طرح سے انتظامات ہم کریں گے تو یقین میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں عوام جو تکلیف برداشت کرے جس طرح سے داکرہ رحمانی صاحب نے اپنے تکالیف بیان کی تو اس کو دور کرنے میں ہمارے کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ مدد پہتے ہیں دیکھیں خای صاحب محترمہ نے لکھا ہے لکھا ہے ایسی کئی خواتین ہیں جو لکھوں گے باتی ہوگا تو خادی صاحب یہاں مسئلے کا میں یہ چاہتا ہوں کہ مسئلے کا حل ہو مگر یہ حل شاید ہو نہیں پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ دیکھیں خای صاحب صرف ایک میریس سیٹیفیگیٹ کو بنیوانے کے لیے وہاں پر کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے ایک چار پانچ آدمی تو وہاں لگے رہے ہوں گے نہیں ہمیں اس چیز کا میں کہ میں ہاں کیوں کیا ضروری ہے وہ لوگوں کی اب بتائیے کیا ضروری ہے کیوں حکومت اپنا جو اس کا وقت ضائع کر رہی ہے لوگوں کا پیسہ پانچ سور پر لے کے آپ چار آدمی کی تنخائیں دے رہے ہیں غیر ضروری کام کر رہے ہیں آپ کیوں کر رہے ہیں میں بھی جو بات کیا جب خازی صاحبان جب آتے ہیں جب یہ تمام تفسیرات مکمل کر کے جب آپ نے پاس جاتے ہیں تو یہ میکو میں خزاد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام ضروری سوہلیات خازی صاحبان کے حافظ میں فرام کر دی جائیں گے ختم ہوئی بات تو یہ میرے شاٹی گرک میں آسانی ہو جائے گی اور عوام کو تکلیفات جن تکلیفوں سے وہ لوگ گزر رہے ہیں اس کا مدعوی بھی ہو سکتا ہے یہ جو ادارہ ہے اس ادارے کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عوام کے لیے عوام کو جب میری سیٹیفیت کی ضرورت ہے تو انہیں آسانیہ بہم پہنچائی جائیں تاکہ وہ لوگ سیدھے سیدھے اپنا میری سیٹیفیت لے کر یا کوئی اپراد جانے والا ہے یا کوئی اگر جانے والا ہے یا کسی کو شدید ضرورت ہے تو اس سے چھوٹ کالا ملے رہا تو تو اب جو آفیس چل رہا ہے کہاں لگ حجاز میں اگر یہ آفیس کو برخواست کرتے ہوئے یہ جو سرٹیفیکٹ آپ پانچسو روپے کے عوض میں دے رہے ہیں اگر یہ خازی صاحب صاحبان کے حوالے کر دیے جائے ہیں تو خیصے ہی ختم ہو گیا اس میں ایک تجویز ہو رہے ہیں جی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ پانچسو روپے نہیں ملنے کا یا یہ جو ہے اس کی فیس نہیں حصل لنے کے جب آپ کو اگر کوئی کسی جسم کا شک و شبہ ہے تو آپ یہ فیس جو ہے خازی صاحب کے پاس پورے ان کے ذریعے سے حصل کر لی جائے اس کی فیس جو ہے وہ سیاہ نامے کے ساتھ ہے آپ اس کو منسلک کر کے دے سکتے ہیں بھئے کمپورٹر کا زمانہ ہے ان کے پاس بھی کمپورٹر ہوں گا خازی صاحب ان کے پاس ان کے پاس پورا ریکارڈ رہتا ہے اسی ریکارڈ کے بینات پر ایک اور ایک پیپر جو ہے اس کے ساتھ سیاہ نامے کے ساتھ آپ دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے بہت بڑی راحت ہوگی اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ ہم نے جو تجاویز آپ کے سامنے پیچ کی ہیں اس کو آپ جو ہے اگر آپ خبول کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خازی صاحب عوام کی بہتری کے لیے خبول کرنا ضروری ہے آپ محکمہ سے آپ کہیے گا کہ یہ جو عمل ہے شدید دشوار کن ملیا ہے عوام کے لیے تو اس کو آسان بنانے کے لیے آپ نے جو تجاویز پیش کی ہیں خادی صاحب وہ نیاہر اہم اور آسان ہیں عوام کے لیے تو آپ انہیں بتائیے کہ وہ اگلے مرحلے میں کیا کریں تاکہ عوام کو مشکلات سے واسطہ نہ پڑیں یہ اہم بات یہ ہے جس وقت نکاح ہوتا ہے جس طریقے سے جو تمام تفصیلات اس میں درج ہوتی ہیں تمام تفصیلات درج ہونے کے بعد اب ان کو اس میں کسی وسم کی پر تکلیف ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب وہی احکامات جاری کرتے ہیں خازی صاحب ان کو یہ کہہ دیا جانا چاہیے کہ بھائی یہ اردو کا جو ترجمہ ہے جو میرے سرٹیفیٹ کی ضرورت لوگوں کو پڑتی ہے اس کو پھر دوبارہ اپلکیشن دیتے پھر دوبارہ دوبارہ جو احساسات آپ کے تفتر جانے کی ضرورت نہیں ہے حاجہ اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے خازی صاحب آپ کو اس کی ضرورت دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاہ نامہ شاڈی کے دوسری دن جب دے رہے ہیں تو میرے شاڈی اپنے حصول بے آسان ہو جائے گا اور جو بھی آپ کی فیس ہیں وہاں سے متعین کر دیجئے جب آپ کے پاس پانچسو روپے دے رہے ہیں تو خازی صاحب آپ کے پاس بھی دے کہ وہ فیس آسان لے سکتے ہیں اور اس میں عوام کو بہت سؤلوت ہوگی ہے اور جو تکالیف ہو جو برداست کرنا ہے خصوصی طرح پر خواتی مرد ہزارات پھر بھی تھوڑی تکلیف برداست کر سکتے ہیں خواتی ان کو آٹ اوز لینا یا کئی تکالیف ہے سواری کی تو اس میں دور ہو سکتی ہے بہر کاما محکومی سے اس بات کیا خصوصی طرح پر مسیح اللہ صاحب جو نوجوان چیرمن ہے ان سے بھی ہمیں ایک بات کہنا چاہیں گے کہ اس جانب ہماری جو ہمیں آخری تجاویز پیچ کی ہیں اس جانب اگر آپ توجہ دیتے ہوئے اگر احکامات فوری طرح پر جائے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحابل صدر کا عنامہ ہوگا اور آپ کے محکومی کے بھی نیکنامی ہوگی اور خوش چیرمن صاحب کی بھی اس میں نیکنامی ہوگی جی اپنے مہد اچھا اچھی طرح سے ایک اپنا اشارہ پیش کیا اور ساتھی ساتھ ایک تجویز بھی رکھی کہ اس طرح کیا جائے تو دوستو خادر صاحب نے کہا ہے عرباب مجاس جو بھی میریس سٹیفکیٹ کو جاری کرتا ہے اس ادارے کو خادر صاحب نے بہت ہی واضح اور اہم ترین انداز میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آپ میریس سٹیفکیٹ کے حصول کو دشبار کن بنانے کے وجہے اسے بہت ہی آسان اور سہل بنائیں اور اس کے حصول کے لیے خادر صاحبان کے حوالے انگلیش کا جو میریس سٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ اس طرف منتقل کر دیا جائے دوستو اگر آپ کو ہمارا یہ پروڑا اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے یہاں تک شیئر کیجئے کہ یہ ویڈیو عرباب مجاس تک پہنچیں آپ دیکھ رہے تھے پرگام ٹی وی مجھے دیجئے اجازت آداب شب بخل